علی مجھے ڈون شورٹ سینڈ کر دو ٹھینکیو ڈیار میسیج چیک کر دینا فورن اپلائے کرنا اوکے ریکارڈنگ سٹارٹ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ اس مرتبہ ہمارے جانے کا تفاق ہوا مزارق قائد پر بھائی ایک چیز ہے کہ وہاں پڑھنا فیلحال ابھی کوویٹ کی وجہ سے وہ مزار جو ہے عام پبلک کے لیے بنتے ہیں مطلب ہاں پارک پہ جا سکتے ہیں اور میں تو گیا تھا خیر ماں پہ ہسٹری کے اوپر کچھ بنانے کے لیے تو میں نے تین چار چیزیں جو اہم دیکھی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اچھا وہاں پر آپ بیگ نہیں لے جا سکتے کیمرہ لاؤنی ہے لیفٹ اپ لاؤنی ہے اس کے ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا کہ جناہ موزلیم کے نام سے یہ جانا جاتا ہے جس کو مزارق قائد کہتے ہیں اگر آپ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں اور ڈفرنٹ کنٹری سے پاکستان آ رہے ہیں تا وہاں ضرور جائیں کیونکہ وہاں پہ قائد عظم صاحب کی جو ہمارے فاؤنڈر آ فاکستان ہیں ان کی بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں وہاں آویلیبل ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور پرانی ہسٹری کا دکھائے گی قائد عظم صاحب بہت ہی اچھا فیشن جو ہے وہ کیری کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں یہ بھائی وہاں کا جو رقبہ ہے وہ آل موسٹ ہے تھرٹی تھری تھاؤزنڈ سکوئر فیڈ پر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس مزار کے جو آرٹیٹیکٹ تھے وہ تھے یا یا مرچنٹ صاحب جن کا تعلق تھا انڈیا سے وہ بعد میں ٹیچر بھی رہے اور انہوں نے کافی آوارڈز ریون کیے ہیں تو بھائی یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جگہ ان لوگ نے بنائے جو استاد لوگ ہیں مطلب آپ اگر وہاں جا کے دیکھیں آپ کا کام دیکھیں وہاں پر آپ یہی نہ دیکھیں کہ بس پارک گئے گھوم کے آگئے آپ ہسٹری نوٹیس کریں کہ ہاں پہ کیا کہ چیزیں رکھی نہیں ہیں اور کس طرح سمال یہ رکھی ہوئی ہیں کہ ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے ڈیزائن نائنٹی سکسٹی میں تیار کیا گیا تھا اور کمپلیٹ ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں جو کہ قائد آزم کی آخری آرامگاہ ہے مطلب بھائی آپ کا جو لیڈر ہے نا آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہونی چاہیے کہ میں کہوں گا کہ قائد آزم کا فیشن سینس جو تھا نا بھائی مجھے تو بہت اچھا لگا اور سب سے بڑی بات کہ آرٹی ٹیک کا ذکر سب جگہ کرتے ہیں لیکن وہاں کے جو ایکسین تھے ایکزیگیٹیو انجینئر ان کا ذکر نہیں کرتا زہد حسین صاحب جو وہاں پہ مطلب سمجھ لیں جن کے ہاتھ سے سارا ایسٹیمیشن بننا کاؤسٹنگ کرنا اور لیبر سب چیزیں وہاں پہ ایکسین ہوئے پھر سپرین انجینئر ہوئے پھر چیف انجینئر ہوئے پھر ان کے قودہ دے دیا گیا ریزیڈینشل انجینئر کا یعنی کہ قائد آزم کا جو مظہار ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں یہ مرچنٹ صاحب ہندوستان بھر میں بہت سی امارتیں ڈیزائن کی اور کئی اوارڈ کے فاتحہ بشمول پینا انام قومی مقابلہ نائنٹین سیٹی سکس میں شہزادی کمالہ راجہ ہسپتال گوالیر قائد آزم اس کے علاوہ نائنٹین ففٹی ٹو میں کراچی میں جنہ کا مظہار یعنی کہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے جے جے کالیج میں فن تعمیر کی تعلیم دی کالیج آف آرٹیٹیکچر بمبائی انڈیا یعنی کہ طویل ترین سفر ہے نائنٹین فورٹی تھری سے لے کے نائنٹین سکسی ون کا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ دوسرے تک ڈیلیور کریں چاہے وہ اشیاء ہو چاہے وہ علم ہو تاکہ آپ کا نام بھی ایک طویل ترین ہسٹری گزرانے کے بعد بھی لوگوں کی زبان بیادہ رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتا ہوں اپنی ویڈیو میں میں نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور لائک وٹن دبائیے گا اللہ حافظ